اسلام علیکم ویلکم ٹو رو بی کچن گارننگ کیسے آپ سب امید ہے سب ہریے سے ہوں گے اور موسم کو بھی انجائے کر رہے ہیں آپ کو بتایا آج بارش ہو رہی ہے تو آج میں بہت ہی مزے دار ڈشمنٹ آ رہی ہوں کوفتہ پلاو بہت ہی زبردست ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کے لئے نئی نئی ریسپیس بلکل ایزی اور آسان طریقے سے آسکار ان بچیوں کے لئے جو ابھی نئی نئی کوکنگ سیکھ رہی ہیں تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بلکل آسان اور طریقے سے سکھاؤں دا کہ آپ ایزی بنائے اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ چکن کا کیما لے لیا 1 kg اس کو میں نے گھر کی مشین سے کیما کھا لیا ویسے آپ چاہیں تو آپ یہ جو یہ ہوتا ہے نا کونگی دھنڈا یہ دیکھیں اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں چکن کی بوٹیں اس میں رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے ایسے کوٹ لیں جیسے ہم ایسے مسالے بناتے ہیں نا اسی میں آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایزی آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو یہ میں نے لیا دو میڈیم سائز کے پیاس اور اس میں میں نے دھنیا پلاس سے تین چار ہری میرچے لیا ان کو بھی میں نے وہ مشین میں دار دار سا کر لیا یہ اس میں یہ کیما میں جائے گا اور یہ جو پیاس اور ہری میرچیاں یہ جب ہم جاول بنائیں گے اس کے لیے ہیں تو اس میں میں نے لیا یہ ایک ٹیبل سپون اس میں سوکھا دھنیا پسا ہوا اور ڈرائی سپیسز میں اس میں جائیں گے یہ ایک سپون اس میں لال میرچ ہے ہافٹی سپون ہلدی اور ایک سپون نمک ہے اور یہ ہے چنے بنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا ان کا پاورڈر میں نے بنا لیا ہے یا آپ نے ایسے جو بنے چنے مل جاتے ہیں نا ان کو لے کے تو ان کو بھی پیس لینا ہے ان کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بعض لوگ اس میں بیسن بھی ڈالتے ہیں لیکن اس میں کچھا کچھا سا اس کا نا فلیور آتا ہے تو اس لئے میں نے وہ نہیں ڈالا آپ یہ ڈالیں بہت ہی مزے دار آپ کے کوفتے بنیں گے آپ کوفتے کڑی بھی بنا سکتے ہیں کوفتہ پلاو بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دوسری ڈرائی سپیسز ہے اس میں یہ کڑی پتہ ہے اور اس میں کالی میرچ لاؤنگ اور سفیز زیرہ اور بادیاں کے پھول ہیں یہ تھوڑے سے لیے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں میں لسندرک ڈال رہی ہوں اور یہ بنا ہوا پسا ہوا زیرہ یہ ایک چمچ اور یہ دہی یہ مسالے ہم دہی میں ڈالیں گے جو کوفتے والے مسالے ہیں وہ میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیمے میں سب سے پہلے ہم یہ ایڈ کریں گے یہ میں نے یہ اس میں ڈال دیا اب ہم ڈال دیں گے یہ بنے ہوئے چنے یہ دو چمچ ہے تین چمچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کوئنٹیٹی کے حساب سے اگر آپ کا کیمہ زیادہ ہے تو آپ اسے حساب سے اس کو ڈال کر لیں یہ ڈالیں گے یہ والے جو ڈرائی سپیچیز ہے یہ بھی اس میں جائیں گے سارے چاولوں کے لئے ہم آلیاں ڈالیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ پیسا ہوا فیز زیرہ یہ ہم تھوڑا رکھ لیتی ہے اور یہ پیسا ہوا خشک دھنیا اور اس میں جائے گا یہ لسان ادرک یہ بھی ہاف ہم چاولوں میں ڈالیں گے اور ہاف اس میں تو اب ہم کر لیتے ہیں اس کو مکس اچھی طرح سے میں آپ کو ہاتھ سے کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ چمل سے اس طرح سے نہیں ہے ویسے یہ اگر آپ مشین میں بنا رہے ہیں تو یہ سارے سپائس ڈال کے ہری مرچیں پیاز آپ اس میں کیمہ میں ڈال کے تب بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لئے اس لئے کہ بعض لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا تو یہ ایسے بلکل آسان طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں سارا کچھ آپ کے سامنے کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہال سے مکس کر لینا جی کیمہ میں نے اچھی طرح سے دیکھیں ہال سے مکس کر لی ہے اب آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لینا ہے کوفتے جیسے آپ نے زیادہ بڑا سائز نہیں رکھنا بلکل چھوٹے چھوٹے سے بنایا ہے یہ دیکھیں اس سے بھی چھوٹا سائز آپ بنا سکتی ہیں بنا کے اپنے رکھ لینا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے سے بنا لیں کیونکہ زیادہ بڑے بنائیں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے آپ نے چھوٹے چھوٹے ہی بنانے ہیں آپ ان کی ڈیفرنٹ شیپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم کوفتہ کا لاؤں بنا رہے ہیں تو ایسے کی بنایں گے گول گول میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں جی فرینڈ کوفتے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے کوفتے بنا لے ہیں چھوٹے سائز کی تاکہ ایک ہی بائٹ میں مطلب نہ کھا لے تو اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی آئل ہمارا گرم ہو گیا یہ میں نے چھوٹا سا ایک پیس ڈال کے چیک کر لیا آپ نے آنچ بلکل ہلکی کرنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی تاکہ یہ اوپر اوپر سے مطلب پاک جائیں تو اندر سے پتے ہی نہ آئیے دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سارے یہ کوفتے اور آپ نے اتنی جلدی اس کو تیچ بھی نہیں کرنا مطلب ہلانا نہیں ہے ورنہ وہ کھل جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ سارے ایک ایک کر کے میں نے سارے کوفتے ایک ہی دفتہ ڈال دی ہیں کیونکہ بھڑی کڑائی تھی میری اس لیے میں نے سارے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ جائیں ابھی اس کی سائیڈ پیس نہیں کریں کوفتے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں آپ نے اس لیے کر کے اس کو ہلکے ہال سے اس کی سائیڈ پیس کرتے رہے ہیں اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسے گورڈن فرائی ہو گئے یہ دیکھیں نا کچھ کچھ ہو گئے ہیں باقی ایسے ہی آپ نے ہلانا ہے لیکن کوفتے ڈالتے ساری فورا آپ نے بلکل نہیں ہلانا دو تین منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ پیس کرتے ہیں جی فرینڈ دیکھیں کوفتے ماشاءاللہ سے ہمارے رہے ہو گئے ہیں ریڈی بس تھوڑا اسی قصر رہ گئی ہے تو تب تک ہم دوسرا کر لیتے ہیں بہت ہی مزے دار بنی ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے یقین کریں بڑے ہی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا آپ ماشاءاللہ آپ کے پورے گھر والے آپ کی تریف کریں گے تو اسی ہشی میں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے فرینڈز میں شیئر کرنا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے بیل آکن کو دبا دیجئے کہ تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو چل گئے دوسری تیاری کر لیتے ہیں اب ہم کریں گے پلاو کی تیاری یہ میں نے دہی لے لیا ہے ایک کپ اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ گرم مسالہ ایک ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون جائے گا اس میں حلدی جائے گی اس میں بنا ہوا سفیز زیرا جو جائے گا اس میں اور باقی ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں اس کو کر لیتے ہیں مکس یہ اگر آپ دہی میں مکس کر کے مسالے رکھ لیں گے تو ان کا فلیور اس کے اندر آ جائے گا تو پھر آپ کے چاول بہت ہی مزے دار بنیں گے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لینا ہے اوائل ہمارا گرم ہو گیا اس میں ڈالیں گے پیاز اور اس کو ہلی کا ایسا براون کر لیں گے پیاز ہماری براون ہو گئی ہے اس میں سے تھوڑی پیاز ہم گارنش کے لیے نکال لیتے ہیں تھوڑی پیاز میں نے نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے کھڑے مسالے جو ہیں ساتھ ہی اس میں جائے گا لساند رکھ ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو پاکڑے ڈالیں گے تاکہ ہماری اچھی سی گھرے بھی ریڈی ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کوفتے گریوی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوفتے یہ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھون دیں گے نمک آپ نے اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیں ویسے آپ چیک کر لیں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا اگر آپ چیک کر لیں اگر کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہو گئی ہم اس میں ڈالیں گے دو گلاس چاول چاول سے چار گلاس پاہنی ڈالتے ہیں لیکن چاول سے کافی دیر کے بھگوئے ہوئے تھے اس لئے میں اس میں ساڑھے تین گلاس چاول پانی ڈالیں گے پانی کو ایک بھائل آئے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے پانی ہمارا بھائل ہو گیا ہم اس میں ڈال رہے ہیں چاول جی فرینڈ پلاو کا پانی دیکھیں بھائی ہو گیا اب یہ دھم والی پوزیشن میں آگئے ہیں تو ہم اس کو دھم دے دیتے ہیں اس کو اپر میں تھوڑا سا یہ اوپر دینا اور ہرادنیادہ آ رہی ہیں دعا بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا نظر یہ اس کو دھم لگا رہے ہیں الحمدللہ سے ہمارا پلاو جو تیار ہو گیا ہے کوفتہ پلاو بہت ہی مزے دار یہ ریش ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ گرین چٹنی والا رائتہ میں نے ساتھ میں بنایا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجائے کیجئے گا اگر میری ریشپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریشپی کے ساتھ ہو کیا لائفید